اید کی چھٹیوں میں بچے مختلف پارکوں میں مارچ مستی کر رہے ہیں مظفر آباد کے جلال آباد پارک میں بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے تفصیلات بتا رہے ہیں ہماری نمائندے تکیل حسن جی بالکل اید کے دن ہیں اور اید کی چھٹیاں منانے کے لیے بچے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں پارکوں میں بچوں کا رش ہے مختلف تفریحی پارکوں میں اس وقت فیملیز کے عمرہ جہاں لوگ پہنچے ہیں تو یہاں پر جھولوں کے اوپر موج مستیاں کی جا رہی ہیں بچوں کی جانب سے یہاں پر خوب حلہ گلہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے لوگ جو ہے کسی عطق جو چلڈرن پارکس ہیں ان کی حالت زار پر شکوا کناہ ہیں بچوں نے یہاں پر ایک علامتی طور پر مختصر احتجاج بھی کیا اور بچوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو پارک بنائے گئے ہیں ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے صرف چند ہی چلڈرن پارک ہیں وہ شہر کے اندر بنائے گئے ہیں جبکہ بچوں کی تعداد اور لاکھوں میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ چلڈرن پارکس میں آنے سے کتراتے ہیں اس وقت ہم دا لکومت مظفر آباد کے جلال آباد پارک میں جو قائم چلڈرن پارک ہے یہاں پر موجود ہیں اور بچوں کی اور فیملیز کے حمراہ آئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہمارے یہاں پر جو بچے ہیں ان نے ایک مختصر علامتی جو احتجاج کیا ہے اس میں ہمیں نئی پارکیں چاہیے ہیں ہمیں نئے جھولے چاہیے ہیں یہ نعرے بھی لگائے گئے ہیں گوہ کہ یہ عید کے دن ہیں اور ان نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی ہے کہ ان کا جو جھولوں کا اور نئی پارکوں کا مسئلہ ہے اس کی بھی شنوائی ہو سکے بچوں کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم انکل ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کروایا جائے دوسری جانب آزاد کشمیر کے مختلف تفریحی پارکوں میں فیملیز کے ہمارا لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور لوگ جو ہے عید کی اس چھٹیوں سے جو ہے برپور طور پر لطف اندوز ہو رہے ہیں